موسیقی ہیلو اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سر دوستوں میں ہوں شمبل اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل ایکسپلور آن واک پہ آج ہم بات کریں گے مری کی مری ایز وان آف دا پپولر پلیز آف پاکستان سوال یہ کہ مری اتنا مشہور کیوں ہے دوستو جب سرجیو کی موسم میں نورتن ایلیاز کی طرف جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پورا ملک سے ٹیورسٹ اس خوبصورت پہاڑی کا رکھ کرتے ہیں اور یہاں کے سبز گھنے درخت ان سے نکلتی ساف اور خوشبودار ہوا اور سی لیویل سے تقریباً سات ہزار فٹ کی بلندی پر سڑک کنارے چلتے ہوئے بادل موسیقی اب میں مری کی آپ کو پانچ ایسی جگہیں بتاؤں گا جو کہ پپولر بھی ہے اور آپ کا ٹرپ بھی پورا کر دیں گے مری کا نمبر ون نتیا گلی نمبر ٹو پٹریادا نمبر تھری آئیو بیا نمبر فور مری سٹی یا مارلوڈ اور نمبر فائف کشمیر پوائنٹ دوستو آپ کو مری جاتے ہوئے کوئی کنفیوزن کی ضرورت نہیں آپ ان پانچ پلیسز پر چلے جائیں آپ کا کمپلیٹ مری کا ٹرپ ہو جائے گا موسیقی دوستو یہ جو آپ کو میں نے پانچ جگہیں بتائی ہیں یہ آپ ایک دن کے سٹی پر بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں آپ اسلام آباد میں اس وقت اسٹی پر ہیں اب ان پانچ پلیسز کو دو دن میں ڈیوائیڈ کریں دوستو وزٹ کرنے کے لئے تو ویسے آپ ایک دن میں بھی سب جگہیں وزٹ کر سکتے ہیں جس جگہ جا رہے ہو اس جگہ کی نیچر کو فیل کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو دو دن اس جگہ کو ضرور دیں موسیقی ایک دن آپ پٹری آٹر لونگ چھل لفٹ کا مزہ لیں اس کے بعد آپ وہاں زویمنٹ پارک کے ماں بچوں کے ساتھ جوائے کریں وہیں پر تقریباً آپ کو شام کے پانچ چھے بچ جائیں گے اس کے بعد آپ مری مار لوڈ کا رکھ کر لیں ویڈن من ان ون ان ہاف اور آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے مری مار لوڈ پر شوپنگ کریں مری مار لوڈ پر گھومیں پھریں شوپنگ کریں اس کے بعد آپ چاہیں تو وہاں پر سٹی کر لیں ایک دن کا سٹی کرنے کے بعد اگلے دن صبح صبح آپ سب سے پہلے کشمیر پوائنٹ چلے جائیں کشمیر پوائنٹ پر انجوائے کرنے کے بعد نتیا گلی اور ایوبیا کا رکھ کر لیں اس طرح دوسرا دن آرام سے گھوم سکیں گے اور شام کو چھے یا سات بجے کے ٹائم آب واپسی کے لیے نکل جائیں اس طرح آپ کا ایک دن کے سٹی کے پر مری کا ٹپ پورا ہو جائے گا دوستو ویسے تو کافی جگہیں مری جانے کے لیے تقریباً دس سے اوپر جگہیں لیکن یہ مین جگہیں جس پہ آپ کا کمپلیٹ مری کا ٹپ ہو جائے ویسے تو گربن کے اندر پی سی ہوتل بھی موجود ہے آپ وہاں کا بھی ٹپ کر سکتے ہیں اور کافی اور جگہیں لیکن مین جو جگہیں مری کی وہ یہ پانچ جگہیں اب میں آپ کو اس سے بھی آسان کر کے بتاتا ہوں دوستو اگر آپ وہاں پر چاہتے ہیں ہوتلنگ نہ کریں مری کے مری میں اسٹے نہ کریں تو سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ صبح صبح وہی آٹھ بجے نکل جائیں اور سب سے پہلے پٹی آٹا کا رکھ کر لیں پٹی آٹا میں گھومیں پھریں چیر لفٹیں اور اس کے بعد وہاں ہائیکنگ وغیرہ کریں اور ازویمنٹ پارکیں وہاں پر آپ انجوائے کریں اس کے بعد آپ کشمیر پوائنٹ کا رکھ کر لیں پوائنٹ پر آدھا ایک گھنٹہ دیں وہاں پر انجوائیمنٹ کریں وہاں پر ایک پہاڑی اور ہیٹ سے کشمیر کی خوبصورت پہاڑیاں نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ مال روڈ کا رکھ کر لیں مری مال روڈ کا رکھ کر لیں وہاں پر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں وہاں مالز موجود ہیں وہاں پر اچھا اچھے ریسٹورنٹ موجود ہیں کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یہ پورا ٹرپ آپ کا مریقہ ہو جائے گا اور تقریباً 6-7 بجے آپ واپس راولپنڈی اسلام آباد کا روک کر لیں دوستو اگر دیکھا جائے چیئر لفٹ ہے اگر جائیں گے تو آیوبیا میں بھی چیئر لفٹ ہے نیومری چیئر لفٹ ہے اور پٹیارٹا بھی چیئر لفٹ ہے تو میرے خیال سے تو پٹیارٹا چیئر لفٹ ہے کیونکہ یہ ایک لانگ ٹریول ہے پٹیارٹا چیئر لفٹ میں جب آپ بیٹھیں گے ہاف آور کے ٹریول کے بعد آپ کو ایک پہاڑی پہ سٹے کروائے گی ہائٹ کے اوپر وہاں پہ کافی ہائٹ پہ خوبصورت ترین جگہ ہے اور وہاں سے ہائٹ سے آپ کافی نظارے دیکھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پٹیارٹا کی ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد آپ کیبل کار میں بیٹ کر میں ان پٹیارٹا پہ آ جائیں گے پٹیارٹا پہ ریسٹورنٹس وغیرہ شوپنگ کرنے کے لیے شاپس موجود ہیں وہاں پر ہول سیڈنگ ہے وہاں پر آپ مری کا رکھ کریں گے تو کسی بھی ایک چیئر لفٹ پہ بیٹھیں گے تو میں بیس چیئر لفٹ جو بتا رہا ہوں وہ ہے پٹیارٹا کی تو دوستوں آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیس لائک اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا ہوں اگلی ویڈیو تک خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی